السلام علیکم دوستو میں ہوں زیادہ مستو اور آپ دیکھ رہے ہیں امپلائز کارنرزیا یوٹیوب چینل ایک نئی ویڈیو لائے جس کا ٹاپک ہے پے آف نیولی سیلیکٹڈ کینڈیٹس دوزار اکیس بائیس ایسے امپلائز جو یکم جلائی دوزار اکیس سے لے کر تیز جون دوزار بائیس تک کے درمیان میں بھرتی ہوں ان کی پے کیا ہوگی نئی پے کے متعلق میں نے چار قسم کے چارٹس بنائے ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آئیے ہم اپنے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اگر آپ میلے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ تمام امپلائز کا فیدہ ہو سکے یہ پہلا چارٹ ہے جو فیڈرل پنجاب اور بلوستان کے امپلائز کے لیے ہے ایسے امپلائز جو ریگولار بنیاد پر بڑھتی ہوں اس چارٹ کے اندر میں نے وہ ہیڈز لیے ہیں جو تمام امپلائز کے اندر مشترکہ ہیں اگر کوئی اضافی ہیڈ کسی میک میں یا امپلائز کی پوسٹ کے متعلق ہو تو وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں میں نے بیسک پہ ہاؤس نیٹ میڈیکل آلاؤنس، کنوینس آلاؤنس، سپیشل آلاؤنس اور اڈھاک لیف آلاؤنس کے جو ہیڈ اس میں شامل کیے ہیں جو اوپر جو ہے سکیل نمبر ہے ایک سے لے کے بیس تک مثال کے طور پر اگر ایک ساتھوے سکیل کے اندر امپلائی نیا بھرتی ہوتا ہے تو اس کی بیسک پہ جو ہے دہزار نوہ سو نوہ سے سٹارٹ ہوگی ہاؤس نیٹ اس کا پندرہ سو نوہاسی ہوگا، میڈیکل پندرہ سو ہوگا، انیس سو باتی اس کا کرمیشل آلاؤنس ہوگا اور اسی طرح سپیشل آلاؤنس ہے اور جو باقی ہے اڈھاک لیف آلاؤنس ہے تو اس کی جو ڈیڈیکشن ہے وہ ایک ہزار چار سو انیس اور یہ گراس میں سے مائنس ہوگی تو بائیس ہزار چھے سو اٹھاونڈ پر اس کی نیٹ پہ سٹارٹ ہوگی ایک نئی امپلائیز کی اگر وہ یکم جلائی دوزار اکیس سے لے کر تیس جون دوزار بائیس کے درمیان کسی بھی ڈیٹ میں وہ اپائنٹمنٹ ہوتی اس کی نئی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اس کی نئی پہ اس طرح سے سٹارٹ ہوگی اور اگر اس کا تعلق ہے کسی بگ سیٹی سے تو اس کا ہاؤس رنڈ جو وہ چینج ہو جائے گا ساتھیں سکیل کا پندرہ سو انواسی ہے تو اس کا ہاؤس رنڈ پندرہ سو انواسی کی بھی جائے تیس سو چڑھاسی روپے ہو جائے گا اسی طرح میں نے کنٹریکٹ ایمپلائیز کا بھی ایک چارٹ الگ بنایا ہے ایسے ایمپلائیز جو کنٹریکٹ بنیاد پر بڑھتی ہوتے ہیں تو ان کی جو ہے ڈیڈکشن ہوتی نہیں بلکہ انہیں ایسس بھی دیا جاتا ہے ساتھ تو ان ایمپلائیز کا چارٹ الگ بنایا ہے میں نے ان کا لنک میں نیچے دیسکوشن دے دیا اب وہاں سے ڈانلوڈ کر کے ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح میں نے سندھ گورنمنٹ ایمپلائیز کے لیے بھی ایک چارٹ کریٹ کیا ہے اور ان کے اندر دوزہ تیرہ اور پندرہ کے الانسز کا بھی اضافہ کیا ہے اور جو ان کے اڈاکلی فالانسز میں جو ہے ڈیفرنس ہے ان کا دوزہ بیس والے اڈاکلی ہے وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے اس کے علاوہ اگر ان کا ایک مخصوص الانس ہوگا تو وہ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تو ان کے چارٹ کا دیکھنے کا بھی یہی طریقہ کر رہا ہے اسی طرح KPK کے ایمپلائیز کا بھی میں نے ایک چارٹ تیار کیا ہے لگ سے چونکہ اس میں بھی ڈیفرنس ہے سپیشل لانس ہے ایسے ایمپلائیز جو ٹیچنگ لانس نہیں لے رہے تو ان کے لیے مخصوص جو ہے وہ سپیشل لانس ہے پینتیس سو روپے جو ساتھ ایسے کیسے سٹارٹ ہوتا ہے اگر وہ تیچرز ہیں ٹیچنگ لانس لے رہے ہیں تو ان کو سپیشل لانس کی بھی جائے وہ پینتیس سو روپے جو منس کر دیں گے اس کی جگہ وہ ٹیچنگ اللانس جو ہے وہ اکیس سو ٹھانوی روپے ایڈ کر لیں گے اکیس سو ٹھانوی روپے ٹیچنگ اللانس ایڈ کر لیں گے ان کا ہوس رنڈ بھی ڈیفرنس ہے یکم جلالی دوزال اکیس ان کا ہوس رنڈ ڈیو روائز ہوا تھا تو میں نے ان کے نئے ریٹس لکھ دی ہیں اگر ان کا تعلق بیگ سیٹی سے ہے جیسے پیشاور سے تو وہ ہوس رنڈ کا جو ہے وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں بیگ سیٹی کا میں نے الگ ایک رو کریٹ کی ہے تو ان تمام چارٹس کارلنگ میں نے اس ڈیفرنس سے دے دیا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے ان کا اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اس سے آسانی سے ان نئے امپلائز کی پی بنا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو مزید پیچ کھنگالنے کی دائیں بائیں چارٹس دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کا کام جو ہے اس مزید آسان ہو جائے گا ایسے ہی مفید ویڈیوز کے لیے آپ کے ساتھ ٹچ رہی ہیں نئے ویڈیو آنے تک اجازت دیجئے اللہ حافظ